آج کل مارکٹ میں بہت سے بکرے اور بہت سے بڑے جانور بے سینگ کے دستیاب ہو رہے ہیں اور بے سینگ کے فروخت ہو رہے ہیں ان کے سینگ ہی نہیں ہوتی ان جانوروں کے بکرہ ہو یا کوئی بڑا جانور ہو ان کے سینگ ہی نہیں ہوتی کچھ تو پیدائشی ہوتا ہے کہ پیدائشی ان کے سینگ نہیں ہوتی اور کچھ کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے کہ مسنوی طور پر ان کے سینگ تراش دیے جاتے ہیں اور چمڑے کے اندر سے تراش دیا جاتے ہیں اس طور پر تراشے جاتے ہیں کہ جڑ جو ہے باقی رہتی ہے اور اوپر سے خال سی دی جاتی ہے اس طرح کے جانور بھی مارکٹ میں مل رہے ہیں اور جانوروں کی منڈی میں مل رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بیسینگ کا جانور اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہے دیکھیں بیسینگ کا جانور چاہے وہ بگرا ہو یا کوئی اور جانور ہو قربانی کا اگر پیدائشی طور پر اس کے سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں اس کی قربانی جائز ہے اس کی قربانی کر سکتے ہیں بیسینگ کا بکرا ہو یا بیسینگ کا کوئی بڑا جانور ہو اس کی قربانی کر سکتے ہیں قربانی کرنا جائز ہے اور جن جانوروں کی سینگ تراش دیا جاتے ہیں تو ان کی بھی قربانی کر سکتے ہیں بشرتے کی سینگ جو تراشی گئی ہے یا سینگ جو توڑی گئی ہے اس کا اثر دماغ تک نہ پہنچا ہو دماغ میں کوئی زخم نہ بن رہا ہو یہ اگر صورت ہے اور سینگ کو تراش دیا گیا ہو سینگ کو کار دیا گیا ہو چاہے تھوڑا سا کار دیا گیا ہو یا سینگ ٹوٹ گئی ہو کسی وجہ سے آدھی ٹوٹ گئی ہو یا زیادہ ٹوٹ گئی ہو یا اس سے کچھ کم ٹوٹی ہو بہرحال سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک اگر نہ پہنچے جانور کے تو ہر حال میں بے سینگ کے جانور کے غربانی کر سکتے ہیں اس سلسلے میں یہ مسئلہ ہے اچھی طرح سمجھ لیں بہت سے لوگ کنفیوزن کا شکار رہتے ہیں تو یہ مسئلہ میں نے کلیر کیا فقہ یہی کہتے ہیں علماء کا یہی کہنا ہے کہ بے سینگ کا جانور اس کی غربانی جائز ہے چاہے پیداشی طور پر اس کے سینگ نہ ہو یا اس کا سینگ ٹوٹ گیا ہو یا تراش دیا گیا ہو اور اس کا اثر اس کے دماغ تک نہ پہنچا ہو سخم دماغ میں نہ ہو تو بے سینگ کے بکرے کی بے سینگ کے بڑے جانور کے غربانی کرنا بلا شبہ درست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ